دوستو کتاب اور انسان کا تعلق بہت گہرا اور ہزاروں سال پرانا ہے علم سیکھنا اور سکھانا بہترین عمال میں سے ایک ہے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے لائبریریاں بنائیں کیونکہ وہاں ہر طرح کا علم پڑھا جا سکتا ہے پر دنیا میں ایسی بھی لائبریریاں ہیں جو آپ کو حیران اور پریشان کر سکتی ہیں تیس ملین سے زیادہ کتابیں ہزاروں سال پرانا ڈیٹا اس لائبریری میں مجود ہے اس لائبریری کو کتابوں کا سمندر کہا جائے تو غلط نہیں ہے تو آج ہم آپ کو سنائیں گے The Untold Story of Royal Danish Library ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے غزاری شئے کے ویڈیو پوری دیکھیں اسلام علیکم میں عبدالغفار ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخی تذکرے سن 1648 اور 374 سال پہلے ڈینمارک میں بننے والی اس لائبریری کے فاؤنڈر تھے کنگ فیڈرک 3 رائل ڈینش لائبریری ڈینمارک کی قومی لائبریری ہے اور کوپن ہیگن یونیورسٹری کی لائبریری کے طور پر کام کرتی ہے ڈینمارک یا ڈینز کے مضامین پر شائع ہونے والے تمام کاموں کے لیے قومی طور پر کام کرتی ہے ڈیٹا بیس میں کتابوں مضامین اور جائزوں کے دو ملین سے زیادہ حوالہ جات ہیں جن میں بنیادی طور پر یورپی اور امریکی عدب اور لسانیات شامل ہیں سالانہ تقریباً 6500 کتابوں کے ساتھ اس کا ریکارڈ بڑھ رہا ہے کتابوں کے مضامین اور تقریباً 44 سو رسالوں کے مضامین ڈیٹا بیس سوفٹیر سی ایس اے علمونہ میں سیف ہیں ڈینمارک میں تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہوئی سن 1968 اور 1978 کے درمیان لائبریلی سے ایک ملازم نے 32 کتابیں اور 50 ملین امریکی ڈالر تک کی دستاویس چوری کر لی تھی پولیس نے چور کی تلاش شروع کر دی تھی 1975 تک اس چور کا پتہ نہیں چل سکا 1998 اور 2002 کے درمیان چور مختلف نیلامیوں میں تقریباً دو ملین ڈالر کی کتابیں فروخت کرنے میں کامیاب ہوا بلاخر سیتمبر 2003 لندن میں کرسٹی کے نیلامگر میں ایک چوری شدہ کتاب کے منظریام پر آنے کے بعد یہ کیس حل ہو گیا شاید چور یہ نہیں جانتا تھا کہ لائبریلی کے پاس ہر ایک کتاب کا ریکارڈ مجود ہوتا ہے اور اسی سال 2003 میں اس چور کا انتقال ہو گیا اس کے انتقال کے بعد اس کے خاندان نے باقی کتابیں بیچنے میں لا پرواہی کی جون 2004 کو اس کی فیملی کو تین سال کے لیے جیل ہوئی ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپا مارا تھا ہزاروں سال پرانی کپڑے اور پتھر پہ لکھے جانے والی یاداشتیں پانچویں صدی سے لے کر پندرویں صدی تک کی تمام ہاتھ سے لکھی کتابیں مجود ہیں تاریخ کی تمام دستیویزات یا مجودہ دور کی کتابیں سب ایک جگہ مجود ہیں آپ کو سن کر حیرانی ہوگی اس لائبریری کو ہیومن لائبریری بھی کہا جاتا ہے ڈین مارک کی ہیومن لائبریری میں آپ لوگوں کو کتاب کی طرح پڑھ سکتے ہیں اور ان کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں ہمارے چینل تاریخی تذکرے کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو